لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی اللہ کے منادی نے اعلان کیا کون ہے جو محمد کو دودھ پلائے اللہ کے منادی نے اعلان کیا کون ہے جو میرے محمد کو دودھ پلائے جو چرین دو دودھ والے تھے انہوں نے کہا اللہ ہم پلائیں گے جو جانور تھے جنگل کی انہوں نے کہا ہم پلائیں گے ساری مخلوق کے لوگوں نے کہا تیرے نبی کی پرورش ہم کریں گے اللہ نے فرمایا نہیں 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 اس کے لئے تو ایک مقدس نام لکھ دیا گیا ہے جو حلیمہ سادیہ کا نام ہے حلیمہ ہے ہے سبحان اللہ حلیمہ کیا حلیمہ ہے جب دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی تو اگر کوئی کہہ دیں اللہ تیرے نبی کی مقدس دائی حلیمہ کا واسطہ پھر کیسے رحمتیں چھما چھم برس بہت اس کی برکتیں بڑی برکتیں یہ نام فاطمہ نام حلیمہ ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں لوگ گوائیں لوگ گوائیں بہت لوگ گوائیں تین سال سے مسلسل ناسک کے اجتماع میں برشات ہی ہوتی ہے اور جب برشات ہوتی ہے تو لوگ پکڑ کے مجھے کو بٹھا دیتے ہیں میں سوچتا ہے یا اللہ تیری برسات تیری مرضی اور ہم جیسے گنے گار لوگ لوگوں نے تین سال سے یہی شروع کر دیا آپ ہی کریں دو آپ ہی کریں میں بیٹھتا ہوں اور یہی کہتا ہوں اللہ حلیمہ کا واسطہ فاطمہ کا واسطہ آمینہ کا واسطہ پنجتن کا واسطہ اتنے نام پڑتا ہوں اور جا کہا تین سال کا ریکارڈ ہے آپ ناسک والوں سے پوچھ لیں ادھر نام لیے ادھر تھم گئی کرم کی بات ہے یہ وہ نام ہے یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتے نہیں یہ وہ نام ہے جن سے کام نہیں بگڑتے یہ یہ برکتیں کوئی دل سے پکارے تو صحیح میں یہاں ان کی کرامتیں بیان کر رہا ہوں جی او نام والے لوگ اس میں ہمارا کوئی فن نہیں ہے کوئی ہنر نہیں ہے یہ ان آقاؤں کے سب کا ان کی خیرات ہے تو حلیمہ کا نام لکھ دیا گیا اب حلیمہ حضور کو لے جاتی ہے لے جا رہی ہے رستے میں ہیں میں یہ کل تک بیان کر چکا ہوں اب جب حلیمہ لے گئی حلیمہ کا علاقہ طائف کی طرف ہے میں نے حلیمہ کی جھوپڑی بھی دیکھی اب بہت کستہ ہو گئی کستہ ہو گئی دو ازار تین میں جس وقت میری حاضری ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے سوچا کہ چلیں جہاں میرے نبی کا بچپن گزرے ذرا وہ بھی جگہ دیکھیں مٹی کا مکان ہے ابھی پتہ نہیں آئی یا نہیں ہے اس وقت وہ موجود تھا وہاں جس گھر میں علاقہ اس کو بعد میں مرمت کیا گیا وہ بے اے نہیں نہیں تھی لیکن اس مقام پر کافی خستہ حال وہ مکان تھا حلیمہ جب پہنچی ہے قبیلِ حوازن میں تو حال یہ تھا حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہے ہم نے محمد کو برکت والا بچہ نام رکھ دیا کیونکہ اس کی برکتیں ہی اتنی تھی قہد کا زمانہ ہے قہد سالی ہے میری بکریاں چرنے جاتی ہیں ان کے پیڑ بھی بھر جاتے ہیں ان کے تھن بھی بھر جاتے ہیں تو سارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں اپنے چرواؤں کو ڈانٹ ڈانٹ کر اپنے بچوں کو ابو زویب کی بیٹی کے جانور جہاں چرتے ہیں وہاں کیوں تم جانور نہیں چڑھاتے یعنی حلیمہ کے جانور جہاں چرتے ہیں وہاں لے جا کے چرایا کرو تو وہ لوگ جانور وہاں لے کر آتے ہیں اب دونوں بکریاں ساتھ ساتھ چرتی ہیں حلیمہ کی بھی اور گام والوں کی بھی حلیمہ کی بکری کا پیٹ بھر جاتا اور گام والوں کی بکری بھوکی رہ جاتی ہے تو حلیمہ کہتی ہے یہ سب برکت تھی آمینہ کے لال کی آمینہ کے لال کی سب برکت تھی یہ اپنے نبی کا بچپن ہے کیسا ہمارا نبی ہے اپنے نبی کے شان کیسی ہے حلیمہ کہتی ہے جب کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو گاہ والے بکری لے کر کے آتے اور محمد کا ننہ سا ہاتھ بکری پر پھیر دیتے وہ بکری فوراں اچھی ہو جاتی ہے جب کوئی بچہ بیمار پڑتا اس بچے پر ہاتھ پھیر دیتے کس کا ابھی نبی دو سال کے نہیں ہوئے ہیں ننے سے پیغمبر کا ہاتھ جب بچے پر پھیر دیتے بچے کو شفا مل جاتی اور پھر حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی اور بچے جیسے مہینوں میں بڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے دنوں میں شعور پاتے تھے اللہ کے حبیب کبھی بستر میں پیشاب یا پاکھانا نہیں کرتے تھے ان کا سطر کبھی کھلتا نہیں تھا حلیمہ کہتی ہے جب میں ان کو جھولے میں ڈال دیتی تو جھولہ ہلانے والا کوئی نظر نہیں آتا لیکن جھولہ ہلتا ہوا نظر آتا آقا نے خود بیان کیا ہے شار بخانی امام اسطلانی لکھتے ہیں کہ میں جب جھولے میں ہوتا تو فرشتے مجھے جھولا جھولانے کے لئے آتے میں چان سے باتیں کرتا رہتا چان مجھے بہلایا کرتا وہ مجھے رونے نہیں دیتا آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں اس کی آنگن میں جھولے میں لیٹا ہوتا جب چان عرش کے پاس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سن لیا کرتا ارے میرے نبی کا بچپن اتنا پیارا ہے اور یہ کون لکھ رہا ہے یہ کوئی بھنڈی بازار کی گہر موتے پر لکھی ہوئی پریز میں چھپی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے یہ امام کستلانی شار بخاری جیسے محدش نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں حلیمہ کے جھولے میں میں چان کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا ارے جب نبی کا پچپنہ اتنا پختہ ہے کہ وہ چان کے سجدے کی آواز کو سن لیتے ہیں اگر آج ملاد کا اشتبہ یہاں ہے تو کیا مدینے والا مصطفیٰ اس کو سن نہیں سکتا حضور اس کو دیکھ نہیں سکتے اللہ اکبر یہ اپنے نبی کے شان ہے یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عباس کہتے ہیں حضور سید عالم جب جھولے میں ہوتے انگلی اٹھی ہوتی ادھر انگلی جھولا جھولتا نہ جھولا ہلتا نہ ادھر انگلی ہوتی تو چان بھی ادھر ہوتا بار بار اس کو بیان کیا جا چکا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا بس امام کا شیر حسول برکت کے لیے پڑتا ہوں چان چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا مالے گام والوں تم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں مجھے یقین ہے لیکن اگر آپ کو برا نہیں لگے تو بس ایک جملہ تم سب کو توفتن کہنا چاہتا ہوں جو نبی کو کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح بشر ہیں ہم کہتے ہیں ذرا جھولے کی ریپورٹ لے لے پیارے ذرا 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 جھولے کی ریپورٹ لے لے یہ تیرا حال کیا تھا جھولے میں نادان جب ماں جھولے کے پاس برا نہیں لگے تو بس ایاز کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کے جھولے کا حال یہ ہے خدا کی قسم میرے نبی کے جھولے کا حال یہ انگلی ادھر ہوتی ہے دیکھیں میں یہ بات نہیں کرتا لیکن چونکہ جب تک رات کا اندھیرہ نہ بتاؤں دن کا اجالہ آپ کو پتا نہیں چل سکتا اس لیے جب تک کہ میں تمہیں تاریخی نہ بتاؤں اجالہ تمہیں پتا نہیں چل سکتا اگر کوئی یہ کہتا ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں جو کہتا ہے نبی میری طرح بشر ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں اگر آپ نہیں کہتے ہیں آپ بہت اچھے لوگیں آپ کب کہیں گے آپ تو مومن ہو نا آپ تو اببہ کو اپنی طرح نہیں کہتے آپ نبی کو اپنی طرح کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ ہو اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا جیدھر چاند جھک جاتا جیدھر انگلی اٹھاتے ہیں مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا نبی نور ہیں تو ان کا کھلونا بھی نور کا تھا ہمارے بچے مٹی کے برطن سے کھیلتے ہیں اب تو مٹی کے برطن بھی ختم ہو گئے وہ گاڑی سے پلشٹک کی گاڑی سے کھیلتے ہیں خدا جانے کیا کیا چیزوں سے کھیلتے ہیں لیکن میرا نبی چاند سے کھیلتا ہے نبی کا کھلونا چاند ہے اللہ ہو اکبر اب حلیمہ سادیہ سے سنو سبحان اللہ اپنے نبی کی عظمت اب دل میں جتنی جائز تمنائے لے لو کیونکہ میں نبی کا بچپن بیان کر رہا ہوں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ سنہری جالیوں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو چاند کے سجدے کی آواز سن سکتے ہیں یقیناً میری اور آپ کی آواز سن رہے ہیں میرے آپ کے جذبات سن رہے ہیں میرے آپ کے دل کی آواز سن رہے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر یقین کے ساتھ احترام نبوت میں یقین کامل لے کر اگر دل میں نیت لے لو اللہ کی عزت کی قسم تمہاری ہر مرات پوری ہو سکتی ہے کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ آدم نے جیل خانے سے نکال کر انہیں تم مصر کے تخت پر بٹھایا گیا ہے جب یونس نے نام محمد لیا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر حضرت یونس کو اللہ اکبر ننمہ کی سرزمین پر پہنچایا گیا ہے یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد حضرت نو کی کشتی اسی نام کے صدقے کنارے لگی ہے حضرت ابراہیم پر نار نمروچ جو گلزار ہوئی ہے اسی نام کی برکت سے آؤ آؤ اب میں اسی آقا کی زندگی پڑھنے لگا ہوں اسی سرکار کا ذکر کرنے لگا ہوں آئیے اللہ اکبر حلیمہ سادیہ کہتی ہے ایک دن یہ ہوا ایک دن یہ ہوا کہ میں محمد کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی بکریوں کا ریور جا رہا تھا بکریوں کا ریور جا رہا تھا اس بات کو کس نے لکھا امام قستلانی شار بخاری نے لکھا اللہ اکبر بکریوں کا ریور جا رہا تھا کہتی ہے کہ میں بچے اپنے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہے اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبل اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام آقا کریم کو گود میں لے کر بیٹھی ہے حلیمہ تو گود میں ایک بچہ نہیں ہے بلکہ عرش کی زینت لے کر بیٹھی ہے فرش کا وجود لے کر کے بیٹھی ہے کائنات کا خلاصہ لے کر کے بیٹھی ہے قرآن ناتق لے کر کے بیٹھی ہے رحمان کی امانت لے کر کے بیٹھی ہے خونین کا پیغمبر لے کر کے بیٹھی ہے عرش کا تارہ لے کر کے بیٹھی ہے نبیوں کا امام لے کر کے بیٹھی ہے امام الانبیاء امام الاسفیاء سجد السالحین سجد الساجدین ہاں ہاں تو اسے لے کر کے بیٹھی ہے جو صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبے کا کعبہ ہے حلیمہ قیامت تک کی عورتیں گود میں قرآن لے کر کے بیٹھے گی حلیمہ تو صاحبِ قرآن لے کر کے باتھی ہے جشنید ملاد النبی آمدِ مصطفیٰ میں ننے سے ابھی دو سال کے نہیں ہوئے ننے سے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہوں بکریوں کا ریور جا رہا ہے ایک بکری کی توجہ محمد کی طرف ہو گئی وہ بکری ریور سے نکلی اور آنے کے بعد اپنا موہ حضور کی پیشانی کے قریب کیا حضور کی پیشانی چھوما اور اس کے بعد حضور کو سجدہ کیا دوڑتے ہوئے ریور سے جا کر کے مل گئی بکری کو بھی پتا ہے کی عظمتِ مصطفیٰ کیا ہے اتازیمِ رسول کیا ہے لوگو اگر آج کوئی محروم یہ کہے کہ ماذا اللہ ہم نہیں جانتے تو کیا میرے بھائی تیرا دماغ بکری سے بھی چلا گیا تیرا دماغ جانور سے بھی چلا گیا ہائے ہائے تجھے انسان کہلانے کا حق کیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حلیمہ کہتی ہے میں دودھ پلاتی رہی اور اسی دودھ پلانے کے ایام میں پھر وہ پیر پیر کبھی گھٹنوں کے بل چلنے لگے جب وہ گھٹنوں کے بل چلتے نہ قربان جائیں اللہ نے محبوب کو گھٹنوں کے بل کیوں چلایا کیونکہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ کَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا دائرے کا اسمان سے اتار دیتا تو ایک ننہ سا دودھ پیتا بچہ کہتا اللہ تُو نے تو کہا کہ نمونہ ہے میرے لئے کیا نمونہ ہے کیونکہ جوانوں کے لئے نمونہ ہے عمر دراز والوں کے لئے نمونہ ہے میرے لئے کیا نمونہ ہے میرے اللہ نے کہا نہیں نہیں میرے بندو میں تمہیں محروم نہیں کروں گا آمینہ کے شکم میں رکھوں گا تاکہ شکم میں رہنا بھی نمونہ ہو جائے آمینہ کے گود میں دیا جائے گا تاکہ گود میں آنا بھی نمونہ ہو جائے گٹنوں کے بل چلاؤں گا تاکہ جب بچے اس طرح چلیں گے تو تمہارے نبی کی ادایت تمہارے سامنے تازہ ہو جائے گی قربان جائیں اللہ اکبر حلیمہ کہتی ہے جب میں گود میں لے کر انہیں نکلتی تو بادل سر پہ سایا کرنے لگتا بادل سر پہ سایا کرتا حلیمہ کہتی ہے یہی ہوا ایک دن ایسا ہوا قہد سے لوگ تنگ آ گئے قہد سے لوگ پریشان ہو گئے دھوپ ہٹتی نہ تھی لوگ مرنے والے تھے اور جانور تو مر رہے تھے اور کھیتیاں تو تباہ ہو چکی تھی کسی نے کہا اے بی بی حلیمہ ہم پر رحم کر یہ جو برکت والا بچہ لائی ہے ذرا اس کے ذریعے سے کچھ جو ہے وہ بارش کا انتظام کر میرے نبی کا ماں سام بچپن حلیمہ کہتی ہے جب انہوں نے کہا میں گود میں لے کر محمد کو نکلی اور ارض کی میرے اللہ میرے اللہ چونکہ حلیمہ عیسائی تھی عیسائی تھی حلیمہ کہتی میرے اللہ اس محمد کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما کہتی اتنا کہنا تھا کالی کالی گھٹائیں گھرائی ہے اور بارش کا نزول ہو گیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بس وقت ختم ہونے جا رہا ہے لیکن اب ذرا دل میرے قریب لائیے اور میری باتوں کو سنیے گود سے سنیے میرے نبی کشان کہ میرے نبی کا مقام کہ حلیمہ کہتی ہے حلیمہ کہتی ہے پھر لوگ گھروں میں برکت ہو گئی گھر بھرنے لگے اسی ایام میں ایسا بھی ہوا اسی ایام میں ایسا بھی ہوا وہ دو سال کے ہو گئے نا وہ دو سال کے ہو گئے تو یوں ہوتا کہ میری بیٹی شیمہ کہتی ہے امی بھائی کے بغیر میرا دل نہیں لگتا ایک کام کرو بکری میں چرانے جاؤں تو ان کو بھی میرے ساتھ بھیجا کرو میں نے کہا نئی بیٹی نئی نئی یہ بڑی عظیم امانت ہے جانور اسے تقلیف پہنچائیں گے جانور اسے جو ہے وہ مشکت میں ڈال دیں گے حلیمہ شیمہ کہتی نہیں امی جان جانور تو اس کے مو چومتے ہیں جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں اس لئے جب ہم اسے لے کر کے جاتے ہیں تو ہمارے کام آسان ہو جاتی ہے اللہ اکبر دو سال مکمل ہو گئے اب حلیمہ سادیہ جو ہے وہ حضور کو لے کر کے چلی مکہ لیکن جب لے کر کے آئی حلیمہ کہتی آمینہ اوہ بی بی آمینہ مجھ پہ رحم تو کر میری بہن کہ دیکھ نہ میں نے دو سال تک دودھ پلایا میں تو عجرت نہیں مانگتی بس اتنا مانگتی ہوں ایک مرتبہ ایک مرتبہ جو ہے مجھے اور محمد کو واپس کر دے دیکھ مکہ کی فضاء جو ہے وہ گرد آلود ہے مکہ کی فضاء اس وقت تو ٹھیک نہیں ہے بیماریاں ہو سکتی ہے اس پیارے بچے کو میرے ساتھ دے دے آمینہ میں لے جاؤں گی کچھ دن اسے اپنے ساتھ اور رکھوں گی بڑی خدمت کروں گی دو سال میں دائیاں بچے واپس کر دیتی ہے لیکن جو اللہ اکبر میرے نبی کا بچپنا حلیمہ نے دیکھ لیا ایسے جان و دل سے فضاء ہوئی کہنے لگی لے جا اتنا اسرار کری اتنا اسرار کری حضرت آمینہ نے کہا نبی کی امی تھی نبی کی امی جس کی چوکڑ سے کوئی خالی نہیں جاتا فاطمہ کی دادی ہے آؤ در زہرہ پر پھیلاؤوے دامن آؤ در زہرہ پر پھیلائے وے دامن نسلیں کریموں کی نسلیں کریموں کی لجپال گھرانا ہے فاطمہ اتنی سخی ہے آمینہ کتنی سخی ہوگی ارے جس نے کونین کا والی قوم کو دیا ہے وہ کتنی سخی ہوگی جب حلیمہ نے بہت زد کیا آمینہ نے کہا ٹھیک ہے لے جا اب حلیمہ لے کر کے آئی کہتی ہے کہ ابھی دو سال سے کچھ عمر بڑی ہے اور حضور بکریاں چرانے جاتے ہیں میں اب اس کو دوبارہ نہیں کہوں گا حضور بکریاں لے جاتے ہیں کیونکہ لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں لوگ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے میرے رسول کو دیکھ کے کہتے وہ ہماری طرح ہیں لیکن لوگ جبریل کے آگے میراج میں دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ وہاں تو عقل دنگ ہے جہاں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ رہے ہو ہاں جبریل کے آگے بھی تو دیکھو تصویر کا دونوں روح دیکھو عظمت کرو جب تک تم نبی کی تعظیم کرتے تھے تم عزت سے جیتے تھے بس مالے گام والوں تمہیں یہی پیغام دینا ہے مجھے جب تک تم نبی کی تعظیم کرتے تھے تم عزت سے جیتے تھے جب سے تم نے عظمت رسول چھوڑ دیا تم نے نبی کو اپنی طرح سمجھا ان کے علم پر تم بحث کرنے لگے ان کی زندگی کے بارے میں تم شکوک میں پڑ گئے آج دنیا تمہیں نچھوڑ نہیں رسی جل گئی رسی کب نہیں جلا تمہاری سنت تباہ کرنے کی کوشش کی جارہی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جارہی تمہیں پتا ہے آج مفقرین تقریر کرتے ہیں ہم پہلے بادشاہ تھے میں کہتا ہوں پہلے ہی دیکھ تو صحیح کہ تم بادشاہ کب تھا ابھی سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہے کہ چمار سے زیادہ تم پیچھ ہو تعلیم کے معاملے میں یہ ریپورٹ کا گلگلہ ہے پوری پورے ہندوستان میں پورے ملک میں ایک وقت تھا تم بادشاہ تھے بادشاہ کیوں تھے بازوں کی کوت سے نہیں اللہ کی کرم سے اور اللہ کا کرم کب تمہارے ساتھ تھا جب تم نبی کا احترام کرتے تھے تعظیم کرتے تھے ہاں تمہارا گریب بھی تعظیم کرتا تھا تمہارا امیر بھی تعظیم کرتا تھا تھوڑا سا علم آیا رسول اللہ کے خلاف باتیں کرنے لگے سب کے تہوار منایا نبی کے ملاد کے خلاف باتیں کرنے لگے سناؤ سلطان محمود گزنوی تم کب تک بادشاہ تھے سلطان محمود گزنوی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک ہزار مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہ پڑھے ہزار بار آقا پہ درود پڑھتا تھا تب سوتا تھا آٹو کوئی ایک کار کھانے کا مالک ہوتا ہے زنہ کے اڈوں کو کہ سیوا اس کو کیا دکھتا ہے شراب کی اڈے دکھتے ہیں موبائل پر گیم دکھتا ہے کوئی ماز اللہ ہسنے کی بات نہیں یہ افسوس کی بات ہے بڑی بڑی داڑیاں والوں اگر تھوڑا سا مال آ گیا نہ کوئی محلے میں کسی پہ بدنظری کرتا ہے کوئی تراشن والی پہ بدنظری کرتا ہے کوئی گھر میں کام کرنے والی پہ بدنظری کرتا ہے کوئی موبائل کے اندر زنہ کے مناظر دیکھتا ہے یہ تباہی کی اسباب ہیں سچی توبہ کرو اپنے نبی کے قریب آؤ جب حضور کے قدموں کے قریب آؤ گے اللہ تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا سلطان محمود گز نبی ایک ہزار مرتبہ بادشاں ہو کر درود پڑے بغیر سوتا نہیں تھا آج ہم سیریل دیکھے بغیر نہیں سوتے فلمیں دیکھے بغیر نہیں سوتے اب تو موبائل ہمارے پاس قیمتی آگئے ہیں زنہ کے مناظر دیکھے بغیر نہیں سوتے یہ داڑی میں دین نہیں ہے دین داڑی کے اندر دین نہیں ہم نے سوچا داڑی لمبی کر لی دیندار ہو گئے ات تقوی ہاں ہونا دین یہاں ہے دل کو دیندار بناو اور اس دل میں جب عشق مصطفیٰ آئے گا تازی میں رسول آئے گی تب ہی دین آئے گا